ممبئی میں پرامن عید الازحہ منانے حکومت مہاراشترا کوشاں مویشیوں کے ٹرکوں کو روکنے پر سخت کاروائی کا مطالبہ اکنات شنڈے کا مسلم قائدین کے ساتھ اجلاس کمار سوامی اور بومی اسمبلی رکنیت سے مستعفی حکومت تمام مذاہب کے لوگوں کی ترقی کے لیے پرعظم شیف سینہ ترجمان واگے مارے کشمیر کے تمام سکولوں میں قومی ترانہ کا لزوم اقلیتی اداروں کے ساتھ حکومت مہاراشترا کا سو تیلا سلو یو این آئی کے سابق اسپور سنامہ نگار حرپال سنگھ بیڈی کا داند انتخابات کے بعد مسلمانوں پر حملوں میں اضافہ اتراکھنڈ میں آتیش زدگی سے محکمہ جنرلات کے چار اہلکار ہلاک بنگلورو میں چوبیس سال پرانا جرنلزم انسٹیٹیوٹ بند کر دیا گیا غزام جا بہا کا زخمی فلسطینی خاندانوں کے ایک ہزار افراد کو سعادت حج شاہ سلمان کی ادائیگی حج کے لیے خصوصی دعوت دنیا بھر سے اب تک پندرہ لاکھ سے زائد آزمین کی آمد سعودی وزارت دفاع بھی آزمین حج کی خدمت کے لیے تیار موڈی اور اٹلی کی وزیر آزم کی سلفی ایک بار پھر وائرل ایدال ازہا اور محرم میں غیر قانونی افغانیوں کے پیشاور میں داخلے پر پابندی ایک سو پچاس سعودی آزمین حج کے پرمت منسوخ حسی باغیوں نے چار ماہ میں کم از کم تیتالیس حملے کیے ولادی میر پوٹن کا یوکرین میں جنگ بندی کا نیا فارمولا میکسکو میں گرمی کی شدید لہے ہلاکتوں کی تعداد ایک سو پچیس ہو گئے سعودیہ کی شنگھائی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول دو ہزار چوبیس میں شرکت قویت آتیش زدگی کی تحقیقات تین افراد گرفتار امریکی بینک سے کام چور ملازمین کی برطرفی تھائیلینڈ میں نایاب جروان ہاتھیوں کی پیدائش ارجنٹینہ میں حکومت کے متنازہ بلکے خلاف احتجاج